آئی ایم ایف کی شرائط کا شکنجہ بزرگ پیشنزرز تک پہنچنے لگا ایک لاکھ روپے یا اس سے زائد پینشن پر بھی انکم ٹیکس لگے گا آئندہ بجٹ بھی دی گئی چھوٹ پتم کرنے کی تجویز پینشن کے لیے کل نو سو ساتھ عرب روپے رکھے جائیں گے اٹھارہ ہزار عرب روپے کا وفاقی بجٹ بارہ جون کو پیش کی جانے کا امکان ایف بی آر کو بارہ ہزار نو سو عرب روپے وصولیوں کا حدف دیا جائے گا بارہ سو اکیس عرب روپے کا ترقیاتی پروگرام ہوگا دفاع کے لیے بائیس عرب روپے رکھنی کی تجویز صدر مملکت نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر قومی اقتصادی کاؤنسل تشقیل دے دی وزیراعظم چرمن اور چاروں صبح کے وزرائیالہ آرکان میں شامل لیگل میمبرز میں اسحاق دار خاج آسف احسان اقبال اور محمد اورنزیف شامل پنجاب سے مریم اورنزیف بلوچستان سے ظہور احمد سن سے جان پانچ روپ اور خیبر پاکت انقواہ سے مضمی الاسلم قومی اقتصادی کاؤنسل کے میمبر ہوں گے دس جن کو اجلاس بلا کر بجٹ کی منظوری لی جائے گی نیپرا کا کراچی والوں کو چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکا نیپرا نے فیول ایجیسمنٹ کی مد میں بجلی دس روپے فی یونٹ مہنگی اضافی وصولیہ جون سے سپتمبر تک کے بلو میں کی جائیں گی اقتصادی رہداری منصوبے کی اپگریٹیشن اور تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق دونوں ملکوں میں ٹی وی، فلم، ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر سمیت مفاہمت کی تئیس یاد داشتوں پر دستخط گوادر کو اقتصادی رہداری اور علاقائی اقتصادیت کے مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتوں میں اتفاق پاکستان میں چینی باشندوں کے سیکیورٹی یقینی بنانے کی یقین دہانی وزیراعظم شہباز شریف کے اعزاز میں چینی ہم منصب کا زہرانہ چین کے فوجی بینٹ نے پاکستانی ملی نخموں کی دھونے پیش کی دونوں وزیراعظم میں مسکراہتوں اور تعلیوں سے ساس ندوں کو دا دی شہباز شریف کی گریٹ وال آف پیپلز آمد پر چینی لیبریشن آرمی کا گارڈ آف آنر پیش سی پیک کے تحت نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے تکمیل آخری مرحلے میں داخل پانچ روزہ ٹیس پروازوں کے کامیاب لینڈنگ کے بعد روایتی سلامی پیش چار ہزار تین سو اکڑ ارازی پر قائم ہوای اڈے پر دنیا کا سب سے بڑا جہاز بھی لینڈ کر سکے گا چودہ ہزار مربع میٹر پر پھیلی جدی ٹرمینل امارت بھی منصوبے کا حصہ وائلٹ اپ میں امریکہ کی کمزو ٹیم سے شکست پر پاکستانی شائقین مایوز غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ کے باعث امریکوں کے صرف ایک سو سار ٹرنس کا ٹارگٹ ملا مقابلہ ٹائے ہونے کے بعد سوپر اوور میں محمد آمیر کے چھے کے بجائے نو گیندے انیس رنس حدف کے جواب میں بہٹر تیرہ رنس پناہ سکے شرمناک شکست کے بعد کامی ٹیم کی دوسری مرلے میں رسائی مشکل ہو گئی کھلاڑی ڈیلس سے نیو یورک پہنچ گئے پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ اتوار کو ہوگا پاکستان کے مطابق باولنگ کیوں نہیں کرائی سوچنے کا نہیں کارکردگی دکھانے کا وقت ہے امریکہ کے ہاتھوں شکست پر کپتان بابر آسم اور ہیڈ کوچ گیر کرسٹرن کھلاڑیوں پر برس پڑے صاف بتا دیا بھارت کے خلاف میچ میں جیتنے کے سوا کوئی آپشن نہیں پاکستان کو ورل کپ میں اپسیٹ شکست دینے والی امریکی کھلاڑی پارٹ ٹائم کرکیٹرز نکلے سورا بھارت نجات، سوفٹ ویئر انجینئر، کپتان منانک پٹیل، بزنس مین اور میچ کا آخری چونکل اگانے والے نتیش کمار بھی بینک میں ملازمت کرتے ہیں تین وکٹے لینے والے امریکی حال میں ٹیکنیشن اور آنڈرے گاؤس جنوبی افریقہ میں کپڑے رنگنے کا کام کرتے ہیں قومی اسمبلی میں بانی پی ٹائی کے بیرک کے محل پر بحث موت کی کوٹری والا محل بنا دیا گیا بانی پی ٹائی کے سیل کی تصویر سے ثابت ہوا کہ وہ قید تنہائی کا شکار ہے عمر ایوب کا اظہار خیال ایک طرف ڈائلوگ کا کہا جاتا ہے دوسری طرف گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں سربرا سننی اتحاد کاؤنسل سہبزادہ حامد رزا کا دعویٰ بانی پی ٹائی کو سیل میں بند کر کے عوام کی تزہیق کی جا رہی ہے علی محمد خان کا اظہار خیال لیگ رہنما جاویت لطیف قبانی پی ٹائی کو حاصل سہولتیں فائیو سٹار والی لگنے لگے نئی مقتی بہنی کو ختم کرنا ہے تو نو مائی کی رپورٹ عام کرنا ہوگی سزا نام ملنے پر نو مائی پارٹ ٹو کی تیاریاں کی جا رہی ہیں لیگ رہنما جاویت لطیف کا دعویٰ مباد پولیس نے سابق وزریاسم آزاد کشمیر سردہ تنمید الیاس کے تین او بیٹے کو گرفتار کر لیا تھانہ مارکلا میں شہراس نامی شخص کو حراسہ کرنے اور جان سے ماننے کی دھمکی دینے کا الزام سردہ تنمید الیاس کے ترجمان نے مقدمے بے بنیاد قرار دے دیا سن ہائی کورٹ نے عدالتی کاروائیوں کی رپورٹنگ پر پابندی سے متعلق کہ اس کا گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری پیمرہ کی جانب سے گزشتہ حکم نامے میں ترمیم کی استعداد مسترد عدالت نے پیمرہ کو قانون پر عمل درامت سے نہیں روکا جب کوئی ایسا حکم دیا ہی نہیں تو اس میں ترمیم کیسے کریں تحریری حکم نامی میں استفسار پیمرہ کو قانون کی مطابق کاروائی کرنے کی اجازت چمے بڑھتے سٹریٹ کرائم پر سیاسی تناؤ سن اسمبلی میں بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر آپوزیشن کا احتجاج آرکان واک آؤٹ کر گئے امن و آمان پر بات کریں محل خراب نہ کریں وزیر علیہ السن مراد علی شاہ کا جواب مائک بند کر کے ایمکیم کی آواز کو دبایا جا رہا ہے مقصود ٹولا اسٹریٹ کرمنل کی زمانہ تکراتا پھر رہا ہے ٹارگٹ کلنگ کا شکار افراد کے لوائقین کی کتنی مدد کی گئی علی خرشیدی کے وار متاثرین کو کیس ٹو کیس معافظہ دیا جا رہا ہے وزیر داخلہ سندھ کا جواب کراچے میں اب ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی بھتہ خوری بند ہو گئی اسٹریٹ کرائم پر بھی کابو پائیں گے ایمکیم والے پہلے شولہ بیانی کرتے ہیں بعد میں مافیاں مانگتے ہیں سینئر وزید شرجی لینا میمند کا جواب معاملے پر سیاست نہ کرنے کا مشورہ کراچی والوں کو اسلحے دینے کا مطالبہ کرنے والوں نے شہریوں سے کتاب اور قلم چھینہ میئر کراچی مرتضی وحاف کے وار اور کراچی میں نجی سیکیروٹی کمپنی کے گارٹ نے کچھرا چننے والے سولہ سالہ لڑکے کی جان لے لی گل محمد سے تقرار کے بعد گولی چلائی اور فرار ہو گیا پولیس نے کمپنی کے منیجر سمیت تین افراد کو حراست میں لے لیا کراچی میں کلیری پولیس اور حساسداروں کے مشترکہ کاروائی لیاری گینگ وار کے انتہائی مطلوب بھتہ فور کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گرفتار ملزم بھتہ نہ دینے پل لاتادار تاجروں کے گھروں اور دفاتر پر فارنگ سمیت جرائم کی نصف سینچری کر چکا ہے پولیس کا دعویہ کراچی میں پانی بجلی اور گیس کی ادم فرہامی کے خلاف مظاہرے گلستان جہور پرفیوم چوک پر پانی کی ادم فرہامی پر شہریوں کا احتجاج پٹیل پارا میں بجلی اور گیس کے لیے مظاہرہ سڑکیں بلوک ہونے سے ٹرافک کروانی شدید متاثر اور انگی ٹاؤن میں مشل شہریوں نے ہائیڈرنٹ سے نکلنے والے ٹینکرز روک کر پانی سڑک پر بہہ دیا پیدر آباس سلنڈر دھماکے میں چھبیس سموات پندرہ زیریلا سویل ہسپتال کراچے میں کس اور پٹیل ہسپتال میں پانچ افراد نے دم توڑا انتظامیہ نے ریپورٹ جاری کر دی پنجاب حکومت کا روڈا پروجیکٹ و انسٹی میں ائرپورٹ بنانے کا فیصلہ روڈا ایڈیا میں ارازی کی غیر قانونی قرید و فروخت رکھنے کا حکم دے دیا گیا دوہزار تیرہ میں راوی کنارے نیا شہر آباد کرنے کا پلان بنایا بعد میں آنے والوں نے رکاوٹے کھڑی کی ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے نواز شریف کی گفتگو جاپی خسرہ کی بیماری مزید تین بچوں کی جام لے گئی تینوں بچوں کو تعلق ملتان سے تھا صبح بھر میں خسرہ سے امواد تئیس تک جا پہنچی تین سو اکیس مریض رپورٹ لاہور قلعہ کے پرانا انارکلی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران دو ڈاکو حلاق دو فرار عاشق اور شہزاد نامی ملزمان شہری سے گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل شین کر فرار ہوئے تھے پولیس نے فصیحہ روڑ پر گہراو کیا اور اندھا دون فائرنگ کر دی جی آئی دور کا بلینٹری سونامی منصوبہ موجودہ حکومت میں بھی جاری رکھنے کا فیصلہ آئندہ مالی سال گرین پاکستان پروگرام کے لیے پندرہ ارب باسٹھ کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دوہزار انیس میں شروع کیے گئے گرین پاکستان پروگرام میں اب تک انتیس ارب چھپنٹ کروڑ روپے کے اخراجات ہو چکے منصوبے پر مجموعی طور پر ایک سو پچھس ارب اٹھارہ کروڑ تینٹالیس لاکھ روپے لا گتائے گی اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کی شادی کرانے پر دو سے تین سال قید کی سزا ہوگی خیبر پختنفاہ سملی میں شائع میریچ بل پیش کر دیا گیا مختلف شہروں میں دوسرے روز بھی طفانی بارش اور آندھی پلوچستان کے لاقے بیلا میں چادروں کی چھتیں اڑ گئیں سائن بوٹس گر گئے ہب میں بھی تیز ہوا اور بارش نواب شاہ میر پرخاس میں تیز ہوا سے گرمی کا زو ٹوٹ گیا کراچے میں بھی بوندہ باندھی پنجاب کے شہر لیا اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش تھے موسم خوشگوار خازہ پر جاری اسٹرائیلی حملوں کو آٹھ مہ مکمل شہید فلسطینیوں کی تعداد چھتیس آزاز سات سو اکتیس ہو گئی چوبیس گھنٹے میں مزید ستتر فلسطینی شہید اور دو سو اکیس زخمی ہوئے زیتون اور رفع میں بھی اسٹرائیلی پہنچ کی فارنگ اور بمباری دل ہچ کچھا نظر آ گیا ایدالعزاد بھی سترہ جون کو ہوگی مرکزی روی تحلال کمیٹی نے پشاور سے شہادتیں ملنے کے بعد اعلان کر دیا ایدالعزاد قریب آتے ہی مویشمنٹیوں کی رونکی بڑھ گئی کراچی لہور پشاور میں خوبصورت جانور گاہکوں کی توجہ کا مرکز پاک افغان بورڈر پر افغانستان سے دنبو کی درامت نہ ہونے کے باعث چھوٹا جانور مہنگا ٹی ٹوئنٹی وائک اپ میں کینیڈا نے آئرلینڈ کو 12 رنسے شکست دے دی 137 رنس حدف کے تاقب میں آئرش ٹریم 125 رنس پر ہمت ہار گئے برش ٹاؤن میں کھیلے گئے میچ میں سکوٹلینڈ نے 155 رنس کا حدف بور کر کے نمیبیا کو پانچ وکٹو سے مات دے دی